یہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے یہی مشرکین ایمکہ نے بھی یہی کام کیا اپنے دارے سے سفارشی مقرر کر دیئے اللہ کہتا ہے انہوں نے شرک کیا ہے اب آگے اللہ کہتا ہے آیت 45 کے اندر سورہ ظلم و سوارہ 45 کے اندر صرف اقرار کی آیت 65 سے میر کھانتے اللہ کہتا ہے یہ مشرکین ایسے ہیں یہ کفار ایسے ہیں یہاں بلکھر سوز کافروں سے زیادہ مشرکین کی طرف اشارہ جو اللہ کو جانتے تھے پہچانتے تھے پھر بھی دوسروں کو ماغوط سمرتے تھے شرک کرنا پارٹنر بنانا صحباگی بنانا جوڑنا اب جوڑتا انسان تبھی اجاب کے ایک چیز معلوم ہو تبھی جا کے اس میں دوسری چیز جوڑی جا سکتی ہے کافر تو کافر ہے اس نے تو رب گئی انکار کیا ہے تو وہ کیا کسی کو شرک کرے گا رب گئی انکار تو کافر ہے مشرک ہوئے جس نے رب کو جانا پہچانا اس کو اللہ کے ذاتی نام سے پکارا پھر جب وہاں سے نکلا رب کی در سے نکلا تو دوسرے کی در گہ پر پہنچ گیا اس نے کو شرک کرتے ہیں تو اللہ اسے مشرکوں کا ذکر سورہ زمرت میں بھی کرتا ہے اور کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرُ اللَّهُ وَحْدًا جب ایسے مشرکین کے آگے ایک اللہ وحد و لا شرک کا ذکر کیا جاتا ہے وَإِذَا ذُكِرُ اللَّهُ وَحْدًا فیصلہ ہوگا کوئی رب سے لڑ دھگڑ کر رب کا فیصلہ نہیں چیند کروا سکتا رب مختارِ کُل ہے اللہ مختارِ کُل ہے اللہمالغیوب عانیمالغیب سارا غیبوں کو جانے والا ہے یہ صفات کا حامل صرف اللہ ہے کوئی آر نہیں ہے ایسی باتیں کھی جاتی ہیں تو دلوں میں تکلیف شروع جاتی ہیں اندر سے کڑا شروع جاتی ہیں کہ کیوں صرف دیکھ اللہ کے ذکر ہو رہا ہے کیوں صرف دیکھ اللہ کے ذکر ہو رہا ہے کیوں اس کے تاتھ انبیاء کا شہداء کا فرشتوں کا اولیاء اللہ کے ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ تو عاشقی رسول نظر نہیں آتے یہ تو گمراہ نظر آ رہے ہیں یہ تو دیدین نظر آ رہے ہیں یہ گستاق لوگ ہیں کہ اللہ سے اور اس کے ولیوں سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں دشمنی کرنے والے لوگ ہیں تبیہ تو صرف ایک اللہ کا نام لے رہے کیا کہتے ہیں تبیہ تو صرف ایک اللہ کا نام لے رہے اور کیا کہتے ہیں ایسے لوگ صرف ایک اللہ سے محبت کرنے والے انہیں اٹھا کر ایبلیز کی فوج میں شامل کر دیتے ہیں کہتے ہیں ایبلیز نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ صرف کروں گا تو صرف تیرے آگے آدم کے آگے بھی نہیں کروں گا تو کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ صرف ایک اللہ کو مانتے انبیاء کو نہیں مانتے میں کہتا ہوں جب دلیل دے رہے ہو تو اقتدلال بھی صحیح کرو ایبلیز رو کو ماننے والا ہوتا تو رب کے حکم کو بھی ماننے والا ہوتا جب وہ رب کو ماننے والا اور رب کے آگے سجدہ کرنے والا ہے تو اسی رو نے اسی ایبلیز پہ حکم دیا کہ آدم کیا سجدہ کرو رب کے حکم کو نہیں ماننے والا رب کو ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے رب کے حکم کو نہیں ماننے والا رب کو ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے گویا کہ ایبلیز نے رب کے آگے سجدہ کرنے والا تھا اس لئے آدم کے آگے بھی سزدہ نہیں کیا جبکہ وہ اس وقت کی شریعت کے مطابق اللہ کے اس حکم کے مطابق آدم کے آگے سزدہ کرنا تازی بھی تھا اور اللہ نے اس کو روا رکھا تھا اس وقت جائز رکھا تھا مرد قسم خدا کی وہ شریعت جس میں آج آ آج ہم اور آقا ہے شریعت محمدیہ میں قسم خدا کی تازیمی سزدہ بھی حرام ہے کسی شخص کے لئے کسی حفظی کے لئے تازیمی سزدہ کرنا بھی حرام ہے یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بخار مسلم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی کو میں اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے سزدہ کرنے کی ذات دیتا تو عورت کو اپنے شوہر کے لئے دیتا کیونکہ وہ اس بات کا حق رکھتا ہے مگر میں نے اس کی بھی اجادت نہیں دیا ہے عورت میں تازیمی تو بس سزدہ اپنے شوہر کو نہیں کر سکتی ہے افسوس ہے افسوس بہت سارے مسلم غراموں میں یہ بھی قسم کا دیواز دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی خاص تیوہار ہوتا ہے کوئی خاص خوشی کا دن ہوتا ہے شادی براد ہوتی ہے تو عورتیں اپنے اپنے شوہروں کو سزدہ کرتی ہیں باقاعدہ پیشانی اپنے شوہر کے آگے دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ خدا ہے جب کہ خدا نہیں وہ مجازی خدا ہے کیا ہے؟ خدا نہیں ہے مجازی خدا مطلب عورت کے لئے شوہر کا حق ایسے ہے جیسے کہ ایک حاکیم اور فرما لڑا جیسے کہ اللہ کے جس طرح حکم جلتا ہے شوہر اگر کوئی حکم دے دینی کو شریعت کے دائرے میں تو اس کو ساری دینی چھوڑتا شوہر کی بات ماننا پڑتی ہے اس لئے وہ مجازی خدا ہے خدا نہیں ہے خدا آپ سنو کہتے ہیں اگر اجاز دیتا ہے تو میں عورت کو دیتا ہے لہذا شریعت محمدیہ میں تازیمی شدادی حلال یا خرام ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان مشرقوں کے دل ایسے ہو چکے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرتے کرتے اللہ کی محبت اتنی کم ہو گئی ہے خالص ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے ایک اللہ کی تعریف کی جاتی ہے ایک اللہ کی قدرت و طاقت کی جاتی ہے عشق معذت لوب ان کے دل تنگ ہو جاتی ہے ان کے دل منقبیس انقراس بیٹا ہو جاتا ہے ان کے دل میں ان کے دل تنگ ہو جاتا ہے گھٹن سی محسوس ہونے لگتی ہے کہ کیوں صرف ایک اللہ کی بات ہو گی ہے یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ حاصل کے زمانے کے مشرقین کا تذکیرہ کر رہا ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ کا صرف اللہ کا ذکر ہوتا تو ان کے دل منقبیس ہو جاتے ایک جگہ جن جاتے سکر جاتے گھٹن نہیں محسوس ہوتی معلوم ہوا کہ وہ مشرقین بھی اللہ کو اللہ سے جانتے تھے اس لئے تو عزیز وسلم مکہ میں جب وہاں کے کافر مشرقوں کو دعوت دیتے تو وہ بساوقات للہ واللہ کے الفات استعمال کرتے تھے اللہ واللہ کیا معنی قسم اللہ کی کہتے تھے وہ مگر ساتھ ہی ساتھ قسم کھاتے تھے لعب کی بھی عزت کی بھی عزت کی بھی منات کی بھی فائل بندل اخرا کی بھی ان کی بھی قسمیں کھاتے تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرق قرار دیتا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعات میں شرقائی وستہ کھلتا ہے قسم اللہ کی اس کے وجہ اگر کوئی شخص جس بات کی قسم تھا ہے کہ قسم میرے سر کی قسم میرے ماں کی قسم میرے باپ کی قسم اس کتاب کی قسم فلا کی اللہ کی مخلوقات میں کسی میں سیلچے اور کوئی شخص قسم کھانا